اور غزوہِ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور عظیم فتح نصیب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس فتح کو وجہِ قرآن میں وہ بیان فرمائی ہے اللہ نے وہ باد بیان کر دی قرآن میں بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ یعنی بدر کا مقام ہے اور اس بدر میں جو کمانڈر انچیف ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے آج زیبہ انکساری اتنی تھی کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر بھی اللہ سے مدد ہی طلب کر رہے تھے اور اللہ تعالی بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے بدر میں اس وقت تمہاری نسرت کی اور فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے اس حال میں کہ جب تم اللہ تعالی کے سامنے سر جھکا چکے تھے اور اس کے سامنے اپنی ذات کو مٹا چکے تھے اور اللہ کے سامنے سربس حجود ہو چکے تھے اور عزو انکساری کر چکے تھے جو عریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا اس عریش میں ساری رات ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے رہے اور اپنے ہاتھ سے ہاتھ اتنے بلند کرتے کہ بغل کی مبارک کے سفیدی نظر آتی اور چادر مبارک بھی زمین پر بار بار گھر جاتی ساری رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے عبودیت کا اظہار کرتے رہے بندہ ہونے کا اظہار کرتے رہے اور یوں فرماتے رہے یا اللہ اگر یہ تھوڑا سا مٹھی بھر کرو جنہیں میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے آج اگر یہ ختم ہو گئے اور کفر جو ہے کامیاب ہو گیا تو پھر اس زمین پہ تیری تحید بیان کرنے والا کوئی نہیں رہے گا یعنی اللہ کی بارگاہ کے اندر ہی عزیبہ انکساری سے یہ تمام اپنے معاملات پیش کرتے رہے تو میرے عزیزوں ہمیں عزیبہ انکساری کس نے سکھائی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ایک حدیث کچھ ہی میں فرماتے ہیں جس کی روایت حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے میرے بندوں میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھیلاؤں اس لیے مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھیلاؤں گا اور میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناوں لہذا مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا میرے بندوں تم دن رات گناہ کرتے ہو اور سب گناہ معاف میں کرتا ہوں سو مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا میرے بندوں تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے مجھے نقصان پہنچا سکو نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے مجھے فائدہ پہنچاؤ میرے بندوں اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے سارے جنات سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے بھی میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا اور میرے بندوں اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب مل کر تم سب کے سب فاجر آدمی کے دل کے مطابق ہو جاؤ تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں ہوگا میرے بندوں اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا اس سوئی سے کم جو سمندر میں ڈالی جائے اور اس کے نکے کے ساتھ پانی لگ جائے تو اللہ رب العزت کی تحید اور رحمت الہی کی وسط اور اس کی قدرت اور اس کا کمال ہے جس سے عبودیت اور بندگی کے اظہار کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس حدیث ہے کچھ سی کے اندر اللہ نے بندوں کو اس کی حیثیت بتائی ہے کہ بندوں تم اپنے آپ کو دیکھو تم سمجھے کہ تمہیں کوئی لوزی اور دے رہے تمہیں کھانا کوئی اور دے رہے تمہیں پانی کوئی اور دے رہے تمہیں معاف کوئی اور کرے گا اللہ نے اس حدیث ہے کچھ سی کے اندر انسان کی حیثیت بتانے کے بعد بتایا ہے کہ خشو انسان کے دل میں رہنا چاہیے اللہ کے سامنے اپنی مرضی کو جھکا دینا اللہ تعالیٰ سے عزت اور بلند رتبہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں جو عز و انکساری پر منصر ہیں اس میں کتنا زیادہ عز و انکساری بایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اللہ سے دعا مانگی اور آپ کی ایک بہت مشہور دعا جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی ہے کہ اے اللہ میں آپ کو غلام ابن غلام ہوں آپ کی باندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی آپ کے دست قدرت میں ہے تو اس میں بھی ماتھی اور پیشانی کا ذکر کیا کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ پیشانی ہے جو اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے اور یہ ماتھائی انسان کی عزت اور عزمت کی علامت ہوتا ہے میری ذات پر آپ ہی کا حکم چلتا ہے حضور فرما رہے ہیں کہ اس پیشانی کو میں نے آپ کے سامنے ٹیک دیا ہے میری ذات پر آپ کو حکم چلتا ہے مولا اور میری ذات کے متعلق آپ کا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے میں آپ کو اور آپ کے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو آپ نے اپنے لئے خود تجویز کیا ہے یہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھا ہے یہ اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یہ اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے اسے محفوظ رکھا ہے آپ قرآن کریم کو میں دل کی بہار سینے کا نور غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے دل کی بہار قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں میں سینے کا نور بنا دیں غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دیں جس قرآن کے لئے میرے نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں امت نے پڑھنا چھوڑ دیا قرآن پڑھیں گے عز و انکساری ملے گی قرآن پڑھیں گے علم آئے گا علم کے بغیر بات نہیں بنے گی تو علم سے نور آتا ہے علم سے عز و انکساری پیدا ہوتی ہے علم سے حلیمی پیدا ہوتی ہے علم سے تدبر پیدا ہوتا ہے علم سے حکمت پیدا ہوتی ہے علم سے راستے ملتے ہیں اگر علم نہیں آئے گا حق اور باطل کی پچھان نہیں کر سکیں گے تو آزی و انکساری کے لیے ہمیں آزی و انکساری کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی کم تر جاننا ہوگا اور بندوں کے سامنے بھی کم تر جاننا ہوگا تو آج کے اس جمعت المبارک کے دن میں ہم نے آزی و انکساری کے معاملات کو سیکھا کہ ہم اپنے اندر آزی کیسے پیدا کریں آزی پیدا کرنے کے لیے آپ نے ہر اس کام میں پہل کرنی ہے جسے امیر لوگ اور مالدار لوگ کرنے میں دوری اختیار کرتے ہیں آپ اپنے سے کم تر لوگوں کی اصحاب ملاقات کریں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں جن کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں ہے ان کے ساتھ مصافحہ کریں جن سے کوئی مصافحہ نہیں کرتا ان سے دوستیاں بنائیں جن کے ساتھ کوئی دوستی نہیں بناتا انہیں اپنے قریب لے کے آئیں جنہیں کوئی اپنے قریب لے کے نہیں آتا بیماروں کے پاس جاکے بیٹھیں تیمارداروں کے پاس جو تیمارداری کرنے والا ہے اسے رب ملے گا بیماروں کے پاس تو آج یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ بیماری کی حالت میں بندہ اپنے رب سے کتنا قریب ہو جاتا ہے اور موقع ملتا ہے کہ انسان بیماری میں اللہ سے اپنے گناہ معاف کرائے کیونکہ بیماری میں گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ و استغفار قبول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی القریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم